اسلام علیکم ویڈیو سٹوڈنٹس میں ہو غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے مقالمہ نگاری پر گیارویں کلاس کے سلیبس میں سوال نمبر چھے جونسہ ہے وہ آپ کا مقالمہ نگاری ہے تین اس میں قصن ہوتے ہیں تین قصن پوچھے جاتے ہیں ہمارے پاس چوائیس ہوتی ہے مقالمہ نگاری روداد نویسی اور اس کے بعد روز نامچہ اب ان تینوں میں سے دو چیزیں آتی ہیں دو میں سے ایک کو ایک کا ہم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے مقالمہ جونسہ وہ ہنڈر پرسنٹ آتا ہے روداد کم از کم ایٹی پرسنٹ آتی ہے اور ٹوانٹی پرسنٹ ہم سے روز نامچہ پوچھا جاتا ہے اگر ہم مقالمے کی بات کریں مقالمہ ہم نے کیسے لکھنا ہے سوڈنٹس سب سے پہلے آپ جو اس کے اندر جو باتیں ڈسکس کی جائیں گی وہ مقالمہ کتنا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے کس جگہ پر ہیڈنگ دینی ہے کن کن چیزوں کا خاص کیا رکھنا ہے یہ تمام باتیں ہم آج کی وڈیو میں شیئر کریں گے سال سے پہلے سٹوڈنٹس آپ ایک صفحے کے سٹارٹ سے اپنے مقالمہ شروع کرنا ہے صفحے کے درمیان میں آپ سوال کی ہیڈنگ دیجئے سوال نمبر سات ہے آپ کا تو سات لکھئے سوال نمبر چھے ہے تو آپ چھے لکھئے سوال نمبر چھے سپوس آپ سوال نمبر چھے لکھ دیجئے اور اس کے بعد نیچے آپ ہیڈنگ دیجئے مقالمہ نگاری اور اس سے نیچے لئے لائن پر آج ہے جو آپ مقالمہ لکھ رہے ہیں جس عنوان پر ہے وہ عنوان جو انس ہے وہ آپ نیچے مارکر کے ساتھ ہیل ایڈ کر دیجئے اور اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس ایک چیزی ایکسٹر ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ نہ بھی کریں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہے کردار کردار کی اوپر ایڈنگ دیں میس اگر مقالمے کے اندر آپ دو کردار ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کردار کی ایڈنگ دیں گے پہلا کردار اور اس کے بعد دوسرا کردار پہلے کردار کے آگے کردار کا نام لکھئے پھر دوسرے کردار کے آگے بھی اس کا نام لکھئے وہ دو لوگ جنہوں کو آپ ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں نہ لکھنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر میچے چیز پر آجئے آپ سب سے بر تمہیدی منظر کے ایڈنگ دیجئے پریشان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد اکرمگرہ جو شخص بھی آ جاتا ہے میں اس تمہید آپ نے لگانی ہے کوئی بھی فلم دیکھ لیں ڈراما دیکھ لیں کوئی واقعہ دیکھ لیں اس کی پہلے تمہید ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا مدل باقی چیزیں آ جاتی ہیں تمہیدی منظر ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے جو کردار ہیں وہ ایک سیڈ پر لکھنے شروع کر دینے ہیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ لکھنے آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اتنی ترتیب کے ساتھ میں اس کردار کو جو نام وہ مارکر کے ساتھ آپ ہائی لیٹ کرتے جائیں پوری ترتیب کے ساتھ آئیں ان کی آگے کول ان علامت لگاتے جائیں جسے ہم رابطہ کہتے ہیں وہ علامت لگاتے جائیں اور اس کے اندر رموز عقاف کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے یہ جو پنکچویشن ہے لائک از آپ نے کہا کہ اسلام علیکم آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کام کرتے جا رہے ہیں ایک کردار جونسی ان کو اچھی طرح ترتیب کے ساتھ لکھتے جائیے اور اس کے بعد یہ جو مقالمہ ہے وہ کم از کم دو صفحات زیادہ سے زیادہ تین صفحات پر ہونا ضروری ہے اب سٹار جونسو ہوتا وہ تمہید ہوتی ہے اور اس کے بعد اصل مدہ آ جاتا ہے جو اصل بات وہ امنے درمیان میں بیان کرنی ہوتی ہے اس کے بعد مقالمہ میڈیوز نے خاص کیا رکھیں مقالمہ کے اندر آپ حوالہ جات ایڈ کر سکتے ہیں اور ممکن کوشش کریں کہ تین چار ہیڈنگ ضرور دیں جو تین چار سوری حوالہ جات ضرور ایڈ کریں کوئی اس کے اندر کوٹیشن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں قرآنی آیت کا ترجمہ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی حدیث کا ترجمہ آپ کو یاد ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں کسی بزرگاں ندین کی کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں کسی اور اسٹیکر لیڈی شخص سے اس کی کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں کوئی شیر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں دو تین حوالہ جات منیمم آپ ضرور اس کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے کٹنگ سے آوائیڈ کیجئے غلطی نہ کیجئے اور پیارا پیارا کر کے لکھئے دو سے تین صفحات پر مشتمل ہونا چاہئے دس نمبر کا مقالمہ ہے اب دس نمبر کا ہے اور اس میں جو آپ کے پاس ٹائم ہوگا وہ بیس منٹ ہوگا بیس منٹ میں دو سے تین صفحات جانسے ہیں وہ اپنے مقالمے کے ضرور لکھنا ہوتے ہیں سو یہ ہماری آج کی ویڈیو جانسی تھی وہ مقالمہ نگاری پر تھی جس میں ہم نے بات کی مقالمہ کتنا لکھا جائے کیسے لکھا جائے وہ ٹوٹلی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کٹنگ سے آوائیڈ کیجئے دو سے تین صفحات پر لکھئے دس نمبر کا مقالمہ ہے بیس منٹ کے اندر اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے مارکر کا پروپر استعمال کیجئے بورڈر وغیرہ بھی لگائیے تو آپ بہت اچھا پیپر جن سے وہ اٹیمپٹ کر سکیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ